الحمدللہ رب العالمین سرکار دو عالم نور مجسم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر دن میں سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا ادلہ عد سواجل اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا ان میں سے تیس دنیا کی ہیں اور ستر آخرت کی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدنی مذاکروں میں کفریہ کنیمات کے بارے میں بھی مدنی پھول دیے جاتے ہیں تاکہ عاشقان رسول ایسے جملوں سے بچیں علم نیجت کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے مدنی پھول دیے جاتے ہیں نیجتوں کی اصلاح کی جاتی ہے توجہ دلائی جاتی ہے اور ایسے طبقے کو جس کی طرف لوگ میلان نہیں رکھتے توجہ نہیں دیتے گھٹیا سمجھتے ہیں اور عجیب و غریب برتاؤ کرتے ہیں امیر احل سنت کی شفقتوں کا نرالہ انداز ہوتا ہے آئیے آپ کو خصوصی اسلامی بھائی ہمارے مدنی محول میں گنگے بہر اسلامی بھائیوں کو خصوصی اسلامی بھائی کہا جاتا ہے خصوصی اسلامی بھائیوں پر امیر احل سنت کی شفقتوں کا انداز مدنی مذاکروں میں دیکھئے پنچ تن کی پانچ آج مدینے کے ٹکٹ تقسیم ہوں گے خصوصیوں نے جیسے آواز نکال کر کوئی یاد دلا دیا کہ ہم بھی ہیں ان میں ایک ٹکٹ ہے جو گنگے بہرے اور نبینے ہیں مدینے کا ٹکٹ انشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائی تنویر بن امیر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے پہلے موت نہ دے کہ ہم مدینہ نہ دیکھ لیں مدینے پہنچیں تو مجھ گناہگار کا سلام عرض کرنا اللہ آپ کو بہت بہت مبارک کرے کیونکہ اس شعبے میں بھی ہم کو کام کر رہی ہے دنیا کا ٹھکرہ آئے وقت شعبہ ناوت سامین ہے ان کو بھی سینے لگایا ہے ان کو بھی نمازیں سکھا رہے ہیں ماشاءاللہ مدنی کافلے میں سفر کرواتے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو رہی ہے مدینہ مدینہ ہو رہا ہے میں بہت خوش ہوں اتنا خوش ہوں کہ شاید میں باپ ہوتے ہوئے اور ان کی والدہ ماہ ہوتے ہوئے بھی وہ تربیت نہیں دے سکتی ہیں جو ہمارے بچے کو یہاں پہ تربیت ملی کیونکہ محلے میں میرے بچے کو سب مارتے تھے بچے اور لوگ پاگل کہتے تھے آج وہ بچہ فجر کی ازان ہونے سے پانچ منٹ پہلے اگلی سفٹ میں ہوتا ہے الحمدللہ میرا بچہ آج تک اس نے ٹی وی نہیں دیکھا ہے لیکن جب سے یہ مدنی چائنل شروع ہوا ہے میرا بیٹا بس اس کو دیکھتا ہے اور آپ جب اسکرین پہ آتے ہیں وہ چومنا شروع کر دیتا ہے دنیا تو دنیا آخرت میں میں یہ کہنے کے لئے تیار ہوں کہ میرا بیٹا اللہ کے بعد یہاں فیضان مدینہ اور اسلامی بھائیوں کی وجہ سے میرا بیٹا اس کا بیٹ ہوا ہے اور اس کا عجر آپ تمام لوگوں کو اللہ پاک دے آمین مدانی مذاکروں کے اندر معاشرے میں پائی جانے والی مزر سیحت اشیعہ کی روک تھم کی بھی توجہ دیلائی جاتی ہے کوئی سگرٹ پی رہا ہے کوئی پان کھا رہا ہے کوئی نسوار کھا رہا ہے کوئی گھٹکوں کی طرف جا رہا ہے عاشقان رسول کی سیحت بچانے انہیں سنتوں کی خدمت پر معمور کرنے اور ان کی آخرت سوارنے کے طرح طرح کے محکمہ کے مدانی پل دیے جاتے اور عاشقان رسول ان کاموں سے بچنے کی نیتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جو واقعی مجھ سے محبت میں سچے ہیں ان کو پان کھٹکوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے اب آپ کی محبت کی کسوٹی ہو گئی نا آج کی تاریخ میں مو لال کرو نہ درود و سلام تم سے ہو سکے نہ صحیح وضوح تم سے ہو سکے روزے تمہارے خطرے میں یہ لفڑیں نہیں چاہیے اپنے کو ہم درود و سلام والے لوگ ہیں ہمارا کوئی لمحہ بیکار کیوں جائے اللہ اللہ ہوتا رہے زبان سے درود و سلام جاری رہے کبھی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا کبھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا کبھی اللہ اکبر کا وظیفہ ہے تو ویسے کچھ نہیں جی چاہ رہا اللہ 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 یہ بولتا رہے آدمی اب پان موں میں ہوگا گھٹکا ہوگا تو یار کیسے بولیں گے پان گھٹکے سے جان چھوڑا لیں رمضان کے روزوں کی بس ترکیب کر لیں جو بھی ایسے عوامل ہیں کہ جو آپ کے رمضان کے روزے میں رکاوٹ ہیں نے جنگ کر دیا آپ کو پان گھٹکا روزہ روکتا ہے روزے سے نہیں چلے نہیں چاہیے سگریٹ رکتی ہے نہیں پیوں گا چائے کی طلب دن میں روزے میں ستاتی ہے نہیں پیوں گا جو کرنا رات کو کروں گا لیکن پان گھٹکے اور سگریٹ یہ تو رات کو بھی نہیں چلے آپ کو اگر اس گھٹکے کا انجام دنیا میں دیکھنا ہے تو آسپٹل کے کینسر وارڈ میں چلے جائے جس کو موں کا کینسر اس سے پوچھیں گے آپ کو کیسے ہو گیا یہ آپ کو بتائے گا کہ کہاں کا اچھا یہاں کا کینسر ہے رہاں میں گھٹکا یہاں دبا کر رکھتا تھا آپ کو یہاں ہے رہاں میں گھٹکا یہاں دبا کر رکھتا گال پھٹ جائے گا موں کسی کو دکھانے ایسا نہیں رہے گا آخر کار ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بچارہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر جس کو کینسر ہو گیا گھٹکا کھانے سے ہم کو اس سے حمدر دی اللہ بیچارے کو شفاہ دے ایمان سلامت رکھیں نعوذ باللہ اس کو ڈانٹ نہیں رہے جو کھا رہے ہیں ان کو عبرت دلا رہے ہیں دنیا کا انجام یہ ہے اس لذت کا اور پھر روزہ چھوڑو گے اس کی وجہ سے لا حول ولا قوت روزوں میں جو بھی رکاوٹ ہو چاہے رکاوٹ ہے خلاص نہیں پی نہیں محنت کا کام رکاوٹ ہے محنت میں کمی لانی ہے دو پیسے کم کمانے روزہ رکھنا ہے جنت کمائیں گے انشاءاللہ تو اسی طرح جو بھی معاملات ہیں آپ کے روزہ بہارحال رکھنا ہے رکھنا ہے نہ صرف رکھنا ہے بلکہ رکھوانا ہے میں کینسر کا مریڈ ہوں بھا اللہ پہ شکریہ بان گھٹکے کی وجہ سے آئے 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 میرے کو پہلے پہلے ہی سال ہو گئے خانے خانے تقریبا میں نے دو سال پر چھوڑا ہو گئے دو سال سے یہ مرض کی وجہ سے چھوڑا ہو گئے یہ کینسر ہو گیا میں رکھو اب تو آپ کے سامنے بیچارہ آپ ملینی حق میں دعا کرے اس کے بیچارے کے لئے دعا بھی کرو اور اس سے عبرت بھی لو میں کینسر کا مریڈ ہوں ہائے ہائے اندر میں وہ میرے خلال سراخ باہر آ گیا ہے اندر تو سراخ باہر آ گیا ہے ہائے ہائے اللہ آپ کو شفاعت آفر یہ نہیں چاہیے اللہ بیچارے پر رحم کر دیکھو کتنا اب انشاءاللہ 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 نمازیں بھی پڑھا کریں داڑی بھی رکھیں اللہ اللہ کریں اللہ تعالی آپ کو اس موزی مرض سے نجات دے مایوز نہ ہو یہ تو آپ خودی چل کر گویا کہ یہ پان گھٹکا کھانے والوں کو ایسا سمجھانے کے لئے آئیں آپ بیچارے کہ اب تو مان جاؤ اگر یہ ان کی نیت ہوگی تو اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ اور اس طرح یہ جو کھڑے ہوئے ان کو زیادہ استقامت ملے گی انشاءاللہ دیکھ کر دیکھنے سے ایک فرق پڑتا ہے کہ چلو یار کل ہم کو بھی پچھتانا پڑے گا بھاپا ہمارا دوست ہے پچھلے ایک سال سے مو کے کینسر میں اپتلا تھا آخر کار علاج کراتے کراتے بڑے اسپیتال میں پہنچا کموں بیش نو لاکھ روپے انہوں نے جمع کروائے اور نیچی علی پوری ہڈی اس کی نکال دی گئی اب صرف گوش باقی رہ گیا ہے جس میں بھی سراخ ہے آستے آستے وہ فل ہو رہا ہے تین بچے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے اور صرف اس مین پوری کی علت کی وجہ سے بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہوا تو تمام اسلام بھائیوں سے میری بیمدنی التجا ہے کہ وہ بھی اس کو فوراں چھوڑ دیں جو بھی اسلام بھی کھا رہے ہیں اور ان کے صدقے میں مجھے بھی توفیق مل جائے کہ میں بھی ہمیشہ کے لیے اس سے نجات حاصل کرلوں اللہ بیچاروں کو شفاعت تا فرمائے اور یار آپ ملتا ہے آپ نے دوستی تو رکھی ہے ابھی اعتراف کیا تو آپ کچھ آج اعلان کر دو ون ٹو ٹری وہ تو چھوڑ دیا چھوڑ دیا ہے انشاءاللہ کب سے چھوڑا اس سے بلکل ختم ایک کاتے تھے وہ بھی ختم انشاءاللہ ون ٹو ٹری خلاص بلکل انشاءاللہ صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علیہ وحمد یہاں ایک وصف میں اور بیان کروں گا گھرے لو ناچاکیاں 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 اور طرح طرح کی چیزیں فی زمانہ اس طرح کی برائیاں بہت پائی جاتی ہیں مداری مذاکروں میں ان کا بڑے اچھے انداز سے ان کا حل بیان کیا جاتا ہے وہ لوگ جو زندگی ہی سے بیزار ہو جاتے ہیں انہیں برائیوں سے روکنی کا بڑا پیارا مداری ذہن ملتا ہے خودکشی کے انوان پر ہونے والے ایک مداری مذاکرے کی آپ کو ایک ایسی جھلک دکھائیں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مداری مذاکرے کی کیا اہمیت ہے آئیے دیکھتے ہیں میرے گھرے معاملات بہت قراب ہیں لہٰذا میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں اسی طرح ایک اور فون آئے وہ کہہ رہے ہیں میں مقروض ہو گیا ہوں جوا کھلتا تھا اور یہ تھا اور یوں ہو گیا اور یہ بیرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرے گھر سے مسجد نکال رہے ہیں وہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں مجھے بتائیے میں خودکشی کر رہا ہوں خودکشی کرنے سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ پھستی ہے خودکشی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے جس نے خودکشی کی اب جس انداز پر خودکشی کی اسی انداز پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے کسی نے اپنے گلے پر چھوٹی پھیر دی عذاب کی صورت ہے کہ وہ اپنے گلے پر چھوٹی ہی پھیرتا رہے گا اس کی چھوٹی سے وہ زبا ہوتا رہے گا گھر میں جن کی ناچاکیاں ہوتی ہیں عموماً تعلی دعا سے ہوئیتی ہے بعض اوقات اولاد پریشان کرتی ناک میں دھم کر دیتی ہے اس طرح بھی اچھا بعض اوقات وہ گھر کی عورت مرد کو تنگ کر کے اس کا جینا حرام کر دیتی تو آدمی وہ مایوس ہوتا ہے اسی طرح بعض اوقات مرد عورت کے ناک میں دھم کرتا ہے اس سے وہ ڈیسارڈ ہو جاتی ہے اب کوئی بھی سبب و بیچاروں کی گھرے لو پریشانیوں کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیت دور فرمائے میں ان کو مایوس نہ ہو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے جو آدمی زیادہ بولتا ہے اور بولتے ہوئے اس کو ہوش نہیں ہوتا وہ کیا بول رہے ہیں ایسے جملے بول دیتا جس سے اگلوں کو بہت برا لگتا ہے تو وہ اگر بولنے میں کمی بلکہ وہ بولنا فالتو بولنا اور یہ بڑھ بڑھ کرنا اور جھاڑنا اور لتارنا اور غصے میں پھو پا کرنا یہ سب چھوڑ دینا انشاءاللہ گھر کے ماحول میں فرق خود ہی دیکھ لے گا السلام علیکم بابا جانی میں وہ ہی ہوں جو بات کسی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتے میں خودکشی کر دوں گا اور آپ نے جو ابھی پروگرام میں سمجھا ہے اس کے حوالے سے میں نے توبہ کر دیا آج کے بعد میں جوان نہیں کھیلوں گا اور میں نے خودکشی کا پروگرام کنسل کر دیا انشاءاللہ میں نیکی کا راستہ آپ دعا کرو بس میں نیک بن جاؤں نماز پیروں اور جو بھی نیکی اکامیں وہ کروں برائی کے راستے چھوڑ دوں اب دعا کرو کے لئے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہاتھوں میں وہ مدنی کافلے میں بھی ضرور شریک ہوں گا اس میں سفر کروں گا پا جانے میں آپ کا بہت شکریہ عدد کرتا ہوں کہ آپ نے میری اتنی امدلڈی میرے لے کی اور آپ نے جو ابھی سمجھایا اس سے میرا دماغ چینج ہو گیا میرا پروگرام چینج ہو گیا اور میں نے خودکوشی کا پروگرام کینسل کر جائے بس اب دعا کرو کہ اب میری ساری مصیبتیں لو جائیں درد و عالم جب رولاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں اللہ تعالی آپ کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے اب بھی ہمیں آپ سے امدر دی ہی ہے اللہ تعالی آپ کے یہ قرضے اور سب اس سے آپ کو آزاد کر دے اور بس وہ نمازیں ہر صورت میں آپ پڑھتے رہیے اور مدنی معاول سے وابستہ ہو جائیے کافلے کی نیت بھی مرخبہ کافلے میں عشقہ رسول کی صحبت میں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا انشاءاللہ جو اس طرف آئے گا تو انشاءاللہ وہ جنت پائے گا دار رفتہ اے لے سنت نمبر اس پر کسی انہوں نے کال کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی خودکشی کرنے جا رہا تھا مدنی مذاکرہ سن کر میں نے توبہ کر لی ہے اللہ 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 اسلامی بھائی کا پیغام آیا ہے کہ میں کبھی کبھی حالات سے تنگ آ کر خودکشی کا سوچتا تھا ایک دو بار تو خودکشی کی کوشش بھی کی مگر باپا کا مذاکرہ سن کر توبہ کر لی اور کافلے کی نیت کر لی ہے باپا سے عرض ہے کہ ہمارے لئے دعا کریں ما شاءاللہ اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے ان کی توبہ قبول فرمائے مدنی کافلے میں سفر کی نیت مرحبہ خوشحامدید اللہ اللہ ان کو دونوں جہاں کی بھلائی ہیں اور برکتیں اسلامی بھائی کا پیغام آیا ہے کہ کئی اسلامی بھائیوں کو میں اس ایم ایس کرتا رہا ہوں مدنی مذاکرے میں شریک ہوں کہ یہ براہ رہا اس مدنی چینل دیکھیں تو جن کو انہیں اس ایم ایس کیا وہاں سے کہیں اس ایم ایس ان کو دوبارہ آیا ہے اور اس نے لکھ کر دیا ہے سوسائٹ پلین کینسل خودکشی کا پورم کینسل الحمدللہ ماشاءاللہ مدنی چینل پہ ہم دیکھے تھے خودکشی کے ٹاپک پہ مدنی مذاکرہ جو ہو رہا ہے تو میں بھی کہہ لیں کہ کچھ انہیں افراد میں صحیح تھا جو ایسا جنگی کے ٹریسیز ایسے آئے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ بالکل ہمت آت چکا تھا لیکن میرے سنت آج کا جو مذاکرہ وہ سنا اور اس سے الحمدلللہ توبہ بھی کی ہے اور اچھا ذہن یہ بنایا ہے کہ انشاءاللہ وہ حالات کو فیس کرنا ہے ایک میسیج ہے میرے پاس ایک لڑکا اکثر قسم کھاتا تھا میں حالات سے تنگ آ کر خودکشی کرلوں گا اب سے ایک گھنٹے قبل ان کو میں نے کال کی آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں ابھی ان کا ایسے میس آیا کہ میں نے اب بھی نماز عشاء پڑھ کر توبہ کر لیے کافلے میں چلوں گا اور یہ الحمدللہ مرید بھی بن گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی توبہ قبول فرمائے خودکشی جیسی نخصہ سے ان کو بھی محفوظ فرمائے ہر مسلمان کو خودکشی سے اللہ تعالی بچا لے باز رکھے یہ نہیں ٹھیک خودکشی نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک بہت غلط ہے خودکشی سے جان چھوٹتی نہیں جان پھستی خودکشی سے بات کر رہا ہوں پڑی پڑیشانی کہ عالم میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میں خودکشی کر لوں گا اور میں نے توبہ کر لیا اور میں نے ابھی اہم بھی کر لیا بابا کے پیچھے اور میرے لئے دعا کی مزارش ہے بہیا ہمارے ایک رکنے شورا نے سیمیس کیا ہے کہ ایک اور اسلائم بھائی تھے جو خودکشی کے حوالے سے کافی وہ پریشان تھے خودکشی کا ان کا ذہن تھا تو ہمارے پڑا تو ان کی رسالے کے پڑھنے کے بعد یا بیان سننے کے بعد ان کی سوت تبدیل ہوئی اور انہوں نے خودکشی کا اپنا جو ارادہ تھا وہ کینسل کیا اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں اور اس وقت وقف مدینہ ہیں اور مدنی کافلوں کی دومیں مچارے اللہ اللہ کریں گے نہ انشاءاللہ کرنے دیں گے دعوت اسلامی میں سب آجا انشاءاللہ دعوت اسلامی والے خودکشی کرنے والے نہیں ہے الحمدللہ آپ کوئی نہیں دیکھو گے کہ دعوت اسلامی کا فلا مبلغ خودکشی کر گیا انشاءاللہ کبھی نہیں سنو گے انشاءاللہ دعوت اسلامی میں آجا تو خودکشی سے بھی انشاءاللہ پروٹیکشن مل جائے گا تحفظ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ عزا و جل آپ اس وقت مدانی مذاکرے کے عصاف بھی دیکھ رہے ہیں اس مدانی مذاکرے کے عصاف کے بیچ میں ہم آپ کو فیضان مدانی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عزا و جل کے ڈبل بارہ غروف کی نسبت سے مجلس ہفتہ وار مدانی مذاکرے کے ڈبل بارہ مدانی پول بھی بیان کریں گے اور پھر کچھ آپ سے گزارشات بھی کی جائیں گی فرمان امیر دعوت برکاتم العالیہ دعوت اسلامی کا 99.99 فیصد مدانی کام انفرادی کوشش سے ممکن ہے بڑا پیارا مدانی پول آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں مجلس ہفتہ وار مدانی مذاکرہ کا مدانی کام دعوت اسلامی کے مدانی محل سے منسلک عام اسلامی بھائی اور ذمہ داران دیگر مدانی عملے بلکہ تمام عاشقان رسول کو ہفتہ وار مدانی مذاکرے میں اجتماعی طور پر شرکت کا عادی بنانے کے لیے انہیں دعوت پیش کرنا مدانی مذاکرے کے جملہ انتظامات کی پیش کی تیاری اور خبر گیری کرنا نیس امیر آل سنت دامت برکات عالیہ کی ذات مبارکہ اور دعوت اسلامی کے مدانی محل سے متحصر اور منسلک ہونے والوں کی تیش شدہ طریقے کار کار رسول آپ بھی جب دیکھ رہے ہیں مدانی مذاکرے کی مدانی بہار امیر احل سنت کے معاشر پر پڑھنے والے مدانی اثرات تو آپ بھی اجتماعی طور پر عاشق کار رسول کو مدانی مذاکروں میں جمع کیجئے اور خود بھی مدانی مذاکرے دیکھا کیجئے مدانی مذاکروں کے احصاف مدانی مذاکروں میں فرائض غلوم بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور مدانی مذاکروں کے ذریعے اصلاح برای قیدیان بھی ہوتی ہے آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں اسلام علیکم میں نظیر حسین شاہ سپیڈین جسٹرک جیل ملیر کراچ میرے جو منشیات پیتے ہیں ہیروین شراب ہیروین کے کیسوں میں اندر آتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے کچھ لوگ ہمارے ان کے اندر قیدی ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو منشیات لے کے آتے تھے پیٹ کے ذریعے مختلف راستوں سے لے کے آتے تھے جیل میں اندر ہی بیشتے تھے اور خود بھی پیتے تھے لوگوں کو بھی پیلاتے تھے میں نے بڑی کوشش کی ان کو میں صدا رہو سمجھایا پرنیشمنٹیں بھی دیں تھوڑی بھلکی بھلکی صدا بھی دیں لیکن نہیں مانے آخر میں نے اس کا حل یہ کیا جتنے بھی قیدی تھے سب کو میں نے پوری جیل سے چنا سپاہیوں سے انفارمیشن لی کون کون سے ایسے کہ دی ہیں جو چیزوں میں ملوث ہیں تاکہ ہم ساٹھ ستر آدمی تھے جو ان چیزوں میں ملوث تھے میں نے ان کو لا کے ایک وارڈ بنا کے اس کنت سب کو رکھ دیا میں لگا تم لوگ ادھر رہو گے اور ان کے باہر نکلنے بے پابندی لگا دی اندر فیسٹری سب دی ان کو باہر گھومنے پہ پھرنے پہ پابندی لگا دی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ہمارے پاس دعوت اسلامی والے حضرات آتے ہیں جو کہ قیدیوں کو تعلیم دیتے ہیں قرآن شیر پڑھاتے ہیں نمازیں سکھاتے ہیں میں نے ان کو ریکیسٹ کی کہ آپ مہربانی کریں یہ بھٹکے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا میں نے ان کو علیدہ کیا ہے آپ تھوڑے سے ان کو تعلیم دیں ان کو کلاسیز کر رہے ہیں تاکہ ان کو بھی احساس ہوگا ہم یہ جو کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا تو اس کا میرے کو اثر یہ ہوا کہ دعوت اسلامی والوں نے محنت کی باقاعدہ ان کے اوپر ان کو کلاسیز لگائی اب ان کی کلاسیز ہوتی ہے پانچوں وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں قرآن شریف کی تعلیم لے رہے ہیں رمضان کا مہینہ اس میں ساٹھ ستر آدمی جتنے اس بیرک میں سب ترالی پڑے شکر پہلے تو کل تک وہ کہتے تھے کہ ہم اس بیرک میں رہیں ہی نہیں ہم کو نکالو آج ان کو نمازوں کی اور دعوت اسلامی والوں کی کھاوش سے یہ ہوا کہ وہ اس بیرک سے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ جتنا کا تعاون جتنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی دعوت اسلامی جیلوں کے قیدیوں کو اچھا مسلمان انشاءاللہ بنانے کوشش جاری رکھے گی جیسے کہ مشہور یہ کہ جاتا چھوٹا مجرم قید میں تو وہ بڑا مجرم بن کے نکلتا اور کچھ گر سیکھ کے آتا ہے لیکن انشاءاللہ نمازی بن کے نکلے گا انشاءاللہ نیک اور تحجد گزار بن کے نکلے گا انشاءاللہ آپ تعاون کرتے رہے اللہ اس کا آپ کو عجر عطا فرمائے اور نہ صرف پاکستان ہے والکہ الحمدللہ دیگر ممالک میں بھی جیلوں کے اندر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد افضل پھر صاحب میں حاضر ہوا ہوں اصل میں شکریہ ادا کرنے کے لئے کہ جیل میں آپ کے فضان قرآن کی طرف سے مولم جاتے تھے تو میں وہاں پر پڑھا ہوں مدنی قیدہ پڑھا ہوں اس کے بعد تیسوہ سپارہ جو ہے وہ میں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا بھی سیکھا اور ایک پائیے سے زیادہ حفظ یاد کیا میں نے اور دو پارے جو ہیں وہ میں ترجمہ کے کی ہیں وہاں پر تو شکریہ ادا کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں میں آپ کے مرید جو ہیں ان کو انہوں نے ہمارے اندری تبدیلی ڈال دی جیل میں میں آٹھ مارا ہوں تو میں میں نے سوچا کہ اگر ان کے مریدوں نے اتنا محبت ہمارے دل میں ڈال دی ہے تو ان کے پیر سے مرشد سے کیوں نے بلا جا تو جیل میں جو بندہ وقت گزارتا ہے وہ جو کسی اللہ نہ کرے کسی کو بھی جیل میں جانا پڑے تو جو گزارتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو جب وہ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے گھر چلا جاؤں جتنی بھی جلدی میں رہے تین بچے ہیں بیوی ہیں ماں ہیں بہن بھائی ہیں لیکن میں کسی کے پاس نہیں گیا پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اللہ کے ایسے بندے بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جن کو جیل میں جو بندے جا رہے ہیں ان کی بھی فکر ہے کہ وہ سمر جائیں تو میں حاضر ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں شکریہ بھی کرنا چاہتا ہوں آپ کا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات بھی کرنی ضروری تھی میں ملنے بھی آیا ہوں اور خواہش یہ ہے کہ میں نے جیل علاوہ بات ملی باروت لے لیا تھا اور آج مدنی چینل پر بیٹھنے کی برکت سے میں نے آتش بازی سے توبہ کی اور آیندہ کبھی بھی نہیں کروں گا اسی طرح یوگانڈا کمپالا سے ہمیں ایک اسٹرائی بھائی کا ایس ایم ایس موصول ہوا انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نیو ائر پارٹی منانے کا پورا پلین کیا ہوا تھا مدنی چینل دیکھ کر میں نے یہ ارادہ کینسل کر دیا اور اس طرح ہمیں کوئی پارٹی کے باروت خریدا یا یہ رات منانے کے ان کے ارادے تھے اس کے ترک کرنے کے ایس ایم ایس کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے ماشاءاللہ اللہ سب کو پکی توبہ نصیب کرے توبہ قبول بھی فرمائے آئندہ ان کو ہم سب کو بچنے کی سعادت بکشیں فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے سارے ایس ایم ایس ہمیں موصول ہو رہے ہیں ایسے بھی ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں کہ بارہ وجہ کے انتظار میں تھا فائرنگ کی تیاری اور مدنی مذاکرہ دیکھنے کا اتفاق ہوا میں نے فائرنگ نہیں کی توبہ کی اس کی پارٹیاں میں شمولیت کا ذہن تا توبہ کر لی اور اس طرح مختلف ممالک سے ہمیں ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں ان میں ایک اسلامی بہن کا بھی میسج موصول ہوا کہ پچھلے سالوں تک ایسی کیفیت تھی کہ نیو ائر کے کارٹ دیا کرتی اور اس سال نیکی کی دعوت دینے والی مبلغہ بن چکی ہوں اور الحمدللہ ایس ایم ایس اس انداز سے میرے مدنی چینل کو نظر بد سے بچیں ساؤت افریقہ سے ایس ایم ایس موصول ہوا کہ میں نیو ائر سیلیبریشن کے لیے جا رہا تھا لیکن مدنی چینل پر نظر پڑی بیٹھا مدنی مذاکرہ کچھ سنا اور اپنا ارادہ کینسل کر لیا تو اس طرح کے بھی باپا ایس ایم ایس ہمیں موصول ہو رہے ہیں الحمدللہ عزو جل اللہ ان سب کو استقامت دے آمین آمین ان کی توبہ قبول فرمائے آئندہ بھی محفوظ رکھے اور ہم سب کو بھی محفوظ رکھے دنیا میں سب کی بے ساب مغفرت فرمائے آمین ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ایک بڑا پیارا ایس ایم ایس آیا ہے باپا کے دیدار پر ہزاروں نیو ائر نائٹس قربان صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علام حمد اسی طرح امیر اہل سنت اسراف سے بچنے کا دیتے ہیں اور کیا مدنی پھول ہوتے ہیں آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں کھانے وغیرہ کے معاملے میں تو ہم نے پہلے بھی سنا ہے کہ کھانا خاتے وقت یا پانی پیتے وقت اسراف ہو جاتا ہے زائیہ ہو جاتا ہے تو یہ پھل اور سبزی کے کٹنے وغیرہ کے حوالے سے بھی کیا اسراف یا تدیہ مال کیا معاملات پائے جائیں گے اس کو بھی لوگ زائیہ کرتے ہیں پکا ہوا پھینک دیا جاتا ہے تو اسی طرح کچھا بھی پھینک دیا جاتا ہے تھوڑا بہت تو ایسا ہے کہ عرف کے اندر بھی آ جاتا ہو لیکن اکثر جو انداز ہے نا پھینکنے کا وہ بڑا تکلیف دے اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں یہ جیسے امرود ہے ٹھیک ہے نا اب امرود کی سوائی کس طرح کرتے ہیں یہ ٹکڑا نکالا یہ پھینکا یہ ادھر سے نکالا اسی طرح کٹتے ہیں آج کل پھینک دیتے ہیں اب بتائیے یہ اس میں پھینکنے کا کیا ٹھیک ہے اس میں خالی اتنی نوک ہے جس سے چلو طبیعت کا راحت کرتی ہے اگرچہ نجیس یہ بھی نہیں ہے لیکن چلو یہ نکال دی جائے کہ یہ نہیں کھائیاتی اس میں اتنا بڑا ٹکڑا پھینکنے کی ضرورت کیا اتنا ساتھ ہوئے اب یہ کہ یہ ایک تو کٹنے کا اسلوب جو عوام میں پھر یہ داغ ہے یہ تو میں نے بہت کم نکالا ہے یہ ادھر تھوڑا داغ ہے یہ چون نکال کے پھینک دیا لے پورا یہ سارا بالکل ہی بے آئد ہے یہ ڈال دیا چوتھا ہی حصہ اس کا پھینک دیا گیا اور قیامت کے دن ذرے ذرے کا حصہ بھونا ہے اب کس طرح کٹنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں اب جیسے یہ ٹکڑا اڑا دیا ہے ادھر سے ٹکڑا اڑا دیا ہے یہ نہیں بلکہ اس کو نوک والی چھوڑی ہے آپ کی جو نکال لیں وہ نکال لیں بھلے آپ بسم اللہ یہ نوک سے اگر اس پہ گھما کے آپ نکالیں گے صاف ہو گیا اور یہ جو بھی آپ کو پسند نہیں تھی وہ نکل گئی میری ترقیب یہ ہے کہ میں اس کو بھی پھینکنا پسند نہیں گروں گا قیامت کے دن اس کا بھی اگر حصہ ہو گیا تو میں کیسے دنگا کہ اس میں بھی کچھ نعمت لگی بھی ہے مجھے اللہ کی نعمت کا ایک ذرہ بھی ضائع کرنا سمجھ میں آتا نہیں ہے تو میں تھوڑا تھوڑا آپ کو کتر کے دکھا لوں میں سے چین چیزیں کٹ دیں کہ وہ کتر نہ بول دیں اب جتنا بہتر حصہ ممکن ہونا میں نے اس کا اس میں سے کتر لیا اور کھا لیا میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرح کرنا واجب ہے یا فرض ہے یا نہ کرنا حرام ہے میں اپنا آپ کو انداز بتا رہا ہوں یہ ایک سوراک تمہیں نے نکال دیا نا یہ اس کا مو تھا امرود کا اب امرود کی جہاں سے یہ شاخ سے لگا ہوا ہوتا ہے وہاں سے ٹوٹتا ہے تو حصے کو بھی عرف یہ کہ لوگ نہیں کھا دے کھانے میں حرج تو نہیں ہونی چاہے انہوں بھی کھا سکتے ہیں یہ بھی کھا سکتے ہیں اس میں کوئی گندگی نہیں ہے کوئی ناپاکی نہیں ہے مگر ایک نشان ہے تو اس کو طبعی طور پر کرایت آتی ہے لوگوں کو تو نکال دیتے ہیں اس کو نکالنا تو وہی نوک کے ذریعے نکالا دیا یا بڑا پیس نکالنا ہے وہ بھی آپ کو میں کھا کے دکھاؤں گا جو بڑا میں نے نکالا ہے اس طرح نوک نکالنے میں بازو کا در لگتا ہے کہ کہیں ہاتھ کٹ نہ جائے یہ تھوڑا زمینے کھوڑا چلیا کام چل گیا اب یہ داغ جو ہی نا یہ داغ تو میرے حساب سے بے ضرر ہے یہ کہا جاتا ہے کہ پتے بازو کا اس پر ٹیک لگا لیتے تو پتے کے ملنے کی وجہ سے وہ پتے کا داغ ہو جاتا ہے یہ سڑا ہوا بھی نہیں ہے تو ابھی اگر نکالنا ہے تو ٹھیک ہے اس کو یوں خرچہ بھی جا سکتا ہے اس میں ضرورت تو معمولی سے اگر کرا یہ طبعی طور پر آتی اس بھی نکال دیا اب اس کے لئے بڑا سا ٹکڑا نکالنا یہ کوئی ٹک نہیں ہے جتنی اتیاتیں آپ اس وقت کر رہے ہیں وہ تو اب اتنی اتیاتیں کریں گے تو بھی پھل کھائیں گے گا یہ تو دیر کیا لگی ہے یہ تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس میں زیادہ دیر لگ رہی ہوں ورنہ تو یہوں کر کے میں بھی نکال دیا تھا سوڑا ہوں جیسے اب یہ آپ نے نکال دیا میرے ہاتھ میں ہے تو میں اس کو بھی ترکیب میں لاؤں گا آپ کو دکھا تو میں کس طرح ترکیب میں لاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين ہمارے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہوں کہ ماشاءاللہ بیٹنے کا اتمام پھر اللہ کا ذکر یوں سبجئے کہ یہ جو آج کچھ ہم سیکھ رہے نا اس میں یہ بھی ہمارے لئے سیکھنے کے الحمدللہ مواقع موجود ہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ کے لئے متعلقہ نگران کی مشاورت اور شرعی رہنوائی کے ساتھ ڈیویزن سطح پر اجتماع گاہ کی ترکیب بنائیں موسم کے مطابق وہاں ضروری انتظامات مثلا پارکنگ مجلس حفاظت و عمور شرقہ اجتماع کے بیٹنے کے لئے مناسب جگہ لائٹ جنرنیٹر لسی ڈی اور انٹرنیٹ وغیرہ کی ترکیب بنائیں عاشقان رسول آپ کو بھی جب دیکھ رہے ہیں مدنی مذاکرہ کے ایسے فوائد ہیں اس سے حاصل ہونے والی ایسی براکات ہیں اس کے مدنی نتائج کیسے ہیں آپ بھی اس کا ایسا بنیے اور عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ میں شریک ہو جائیں مدنی مذاکرہ میں اجتماعی طور پر کیسے شریک ہونا ہے آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ ہر ہفتے باری باری اگر آپ ایسی پارٹیاں دون لے اپنے یہاں کی گیارہ جمع ایک پارٹیاں دون لے پورے ڈیویزن میں کہ ہم کو تین مہینے میں ایک بار آپ یہاں اجازت دے دیجئے تو تین مہینے میں اس کو کوئی برڈن نہیں پڑے گا اتنا تو تین میں بارہ اگر ہو گئے آپ کے بعد تو تین مہینے میں ایک کی باری آئی گی اگلی ہفتے اعلان ہو جائے رہے گا کہ آج فولانکی ہے تو اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو جمع کرے گا اس کے دوستوں کو جمع کرے گا آپ نے پھر ہمارے بھی کچھ پہنچیں گے وہ ہوگا بھی پارٹی ہے بھلے بریانی کی دیکھ چڑھا ہے گیارہ میں شریف کی نیاز کر دے مثال کی طور پر تو اس سے گیدرنگ بھی زیادہ ہوگی زیادہ لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچے گا اور نئے 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 سائے بھائی ملیں گے اس طرح انشاءاللہ بہت اچھی ترکیب بنے گی تین مہینے میں وہ بھی بندے جمع کرے گا ہاں ہر مہینے ہوگا تو شاید نہیں کرے گا اپنے عزیزوں کو پھر اس میں یوں بھی ہو سکتے کہ ان کو انہی کے گھر کے مرہومین کے سالے سواب کے لیے ترکیب دلا دی جائیں بے شک مدینہ مدینہ ہو جائے گا لوگوں کے وہ جگہ ہوتی ہیں اور اس کے شوقین ہوتے ہیں دینی معافل کے شائقین ہوتے ہیں حرکت میں برکت ہے آپ لوگ حرکت کریں گے تو برکت ہوگی ہم بھی دعوتیں دیں گے یہ بھی دعوت نے عظیم شان اجتماع ہو سکتا ہے وہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ گیارہ سو گیارہ جمع کر لے اگر پاورفول آدمی ہوا پیسے دھوم دھام ہوگی نا ان کو بھی ہو سکتا ہے دل چھوٹ کھا جائے ان کی اولاد کا دل چھوٹ کھا جائے آپ کی محبت آپ کے پیار سے اور وہ بھی نمازی بن جائے ہمارا ذاتی مفاد کیا ہم نے کون تھا اپنے لیے پیسے لینے مدنی رسائل بھی ہو بیسے کہ وہ کھلائے تو کھانا بھی کھلائے اور ہم مطالبہ بھی نہ کریں کہ آپ کو کھلانا پڑے گا یہ نہ کہیں وہ کرتے ہیں یہ لوگ چاہے بھی پیلائے مگر یہ جو بھی ہو انڈ پر یہ اس کا ذہن منا دی ہے بیچ میں نہیں بیچ میں ہماری یہ بلکل ہماری بلکل وہ محفل جو تیتر بیتر ہو جائے گی اور یہ چل بھی رہا اور چاہے بھی پی جا رہی ہو کھانا بھی کھا جا رہا تو مزہ نہیں آئے گا جس چیز کو طبیعت پسند کرتے ہیں اس کے آخری میں آتی ہے باری تو چاہے کی باری بھی آخری میں آئے نا تو جانے کا سوچے تو بھی بیٹ جا گیا اور چاہے پکے جاؤں گا پھر دورانے مدنی مذاکرہ تو پانی بھی نہیں پلانا چاہیے کہ وہ توجہ بٹے گی اور ایک کو پانی دیں گے دوسرا مانگے گا تیسرا مانگے گا تو دورانے مدنی مذاکرہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے خریب آگا تو ہمیں مدنی عطیات میں بہت مزید بڑھے گا قربانی کھالیں بھی بڑھیں گے ہماری انشاءاللہ پھر اس میں اس کو ترقیب دی جائے کہ یار کچھ مدنی رسال بھی بانٹ دونا ان کے گھر پہ ہوتا ہے بہت خوش ہوتے ہیں یہاں بھئی ٹھیک ہے کتنے رسالے باتنے ہیں آپ یار خود ہی لے آنا آپ کو پھلے گا تو انشاءاللہ اس طرح ہمارا لٹریچر بھی ان لوگوں کے پاس پہنچے گا یہ کام سب حکمتی عملی مانگتے ہیں بہت ساری اس میں بہترییاں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی رہیں گے اور فوائد اس کے بڑھتے چلے جائیں گے کسی کی برسی باندھ لیں کسی کے کوئی عزیز کا انتقال ہو گیا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اس سے ترقیب بنا لے گا ہر سال وہ کیا گرے اگر تین ماہ میں نہیں کرتا دو تو ہر سال ایک بند جائے گا اس طرح ڈونڈے گے نا آپ کو تو انشاءاللہ وہ تین ماہ والے ملیں گے کوئی ایسا جب زبردست شقین ہوگا کہ نہیں ہر مہینے آپ کو آنا ہے تو وہ اس سے دیکھیں کہ وہ بھی اس طرح بھائی جمع کرتا ہے آپ بھی جمع کرتے ہیں اپنے کو معفی کر دیں اس کو ڈن کر دیں تو یہ حکمت یا عملی سے آپ یہ کام کریں گے تو بڑھے گا یعنی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ وہ کام کرے گا جو کام کرتے ہوئے آپ کو برسو لگتے ہیں بعض اوقات ہوئی منٹوں میں وہ کام مدنی مذاکرہ آپ کا کر دے گا اس طرح پکا ہو جائے گا اس کو چھوٹ لگ جائے گی اس سے آپ کو بہت سارے مدنی ماہول میں ملیں گے جو مدنی مذاکروں کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے آئے ہوں گے شاد ہو سکتا ہے ان میں یا آپ میں بھی ہو کوئی اگر کوئی ہے تو آتھ کھڑا کریں کہ جو مدنی چینل کے ذریعے یا مدنی مذاکرے کے ذریعے یہ تین ہیں جو مدنی مذاکرہ ادھر دو پانچ چار نو دس گیارہ بارہ چودہ اندرہ سولہ سترہ سترہ ایسا ہوئے گنے میں اگر کوئی بھول نہ ہوئی ہو تو اب یہ آپ کے سامنے ہیں کہ مدنی مذاکرے کی برکت سے یہ لوگ آئے اب آپ بیٹی ہیں کچھ اور بھی شاد بڑھ گئے الحمدللہ تو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی عام کرتے رہے تو یہ اس طرح یہ بھی ایک نیکی کی دعوت اور کار سواب ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد